نواز شریف نے عربوں کی جائدادیں کیسے بنائی؟ پیسے کہاں سے آئے؟ منی ٹریل پیش نہیں کر سکے؟ زراز ضرور ہوگی؟ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود، سبائی وزیر میاں محمود رشید کے ساتھ یوسی چوراسی کے چیمن چوہدری مدسر کمبوں کے گھرامت شادی کی مبارک بات دی گروہ مانگٹ روڈ پر یوسی دو سو ایک میں دفتر کا افتتہ بھی کر دیا کل ایک لینڈ مار کیس کا فیصلہ ہے سب کی نظریں احتساب عدالت پر ہیں شریف، پرادران، زرداری اور ساد رفیق سب معصوم ہیں تو پندرہ سال پاکستان کو لوٹا کس نے؟ جس عمر میں شناختی کارڈ نہیں بنتا ان کے بیٹے عرب پتی بن گئے خاجہ آصف کے دبائی اکاؤنٹ میں چپکے سے سونہ لاکھ آ جاتے ہیں؟ مارل ٹاؤن کے اس منطقی انجام تک نہ پہنچا تو انصاف کے نظام کی ناکامی ہوگی وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری کی گارڈن ٹاؤن میں پریس کانفرنس نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست اب ختم ہو چکی بے ہیائی سے کہتے ہیں کہ دونوں مل کر تحریک چلائیں گے ان کی تحریک کا نام تھگز آف پاکستان ہے لیکن ٹی او پی کی آخری فلم چل رہی ہے یہ اپوزیشن نہیں گروپ آف بلیک میلر ہے عجب نظام ہے بھائی کے اکاؤنٹ چھوٹا بھائی باپ کے اکاؤنٹ بیٹا چیک کرے گا مریم نواز اس لیے خوابوش ہے کہ انہوں نے والد کا کیس جیل میں پڑھ لیا ہے ففاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری احتسام عدالت الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کا فیصلہ کل سنائے گی نو لیگ نے احتجاج کے لیے حکمت حملی تیار کر لی لاہور کے ارکانے قومی اسمبلی کو کل صبح نو بجے عدالت پہنچنے کی ہدایت فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں ایمین ایز کی احتجاج کی ڈیوٹیاں لگ گئیں مٹ اپ الیکشن کا امکان مسترد نئی ملحق کا کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے مقدمات پر اہم فیصلے آنے والے ہیں دونوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا نواز شریف اور زرداری کی جائدادوں کو ضبط ہونا چاہیے دس ہزار دیولپرز پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وزیراعظم کے معاون خصوصی کی گفتبو نئی ملحق اور فواد چوہدری کی اجاز چوہدری کی رہائش کا آمد والد کے انتقال پر تازیت کی ساوک چیئمن پی سی بی نجم سیٹی بھی ایف آئیے کے ریڈار پر پاکستان سپرلیک میں مالی بے زابطیوں کے الزام میں تحقیقات شروع ایف آئیے مدعی جاوید بدر کا بیان ریکارڈ کر لیا ایف آئیے کا رجم سیٹی کو طلب کرنے کا فیصلہ پروفیسر میاں جاوید آحمد کی حدکڑیوں میں موت کا معاملہ ایس پی ہیڈکوارٹر سید قرار حسین نے انگواری ریپورٹ پیش کر دی ای آئی جی آپریشنز محمد وقاس نے تین اہلکاروں کو موت تل کر دیا پروفیسر میاں جاوید نولی کے ایم این اے چودری عارف کے قزن تھے میاں جاوید نے ایم پی اے کے نشنز پر الیکشن بھی لڑا لیکن ہار گئے سابق رکنے اسمبلی زیم قادری کے بھی قریبی دوست سمجھے جاتے تھے میاں جاوید پر غیر قانونی طور پر یونیورسٹی کا گیمپس قائم کرنے اور اضافی فیصے لینے کا الزام تھا مسیحی برادری کے تہوار کرسپس کی تیار اروج پر ملدیہ عزمہ نے پاس کرسپس بازار لگا دیئے دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں فروغ یوہرن آباد ریلوی سٹیشن جنلو موڑ بہار کالونی اور چائنا سکیم میں کرسپس بازار قائم کمیشنر ڈاکٹر مشتبہ پراشا اور ڈپٹی کمیشنر سالیہ سید کی کرسپس بازار آمد کرسپس کا کیک کٹا شہریوں کی چھٹی کے روز گوورنر ہاؤس کی سیر پیملیز کی بڑی تعداد میں آمد گوورنر چوہدری سرور شہریوں میں گھل مل گئے لوگوں نے سیلپیاں بنوائیں گپ شپ کی کھینچہ تانی زور آزمائی یہ ہے نیا کھیل ماسٹ رسلنگ دوسری قومی نیشنل ماسٹ رسلنگ چیمپینشپ کا رنگا رنگ ناقاب پاکستان دھر سے مرد و خواتین کھلاریوں نے زور آزمائی کا مظاہرہ کیا کرغستان کے سفیر اور ریجسٹار پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خبیل گائے کی دنیا گیت میرے سرور کی ملکہ میڈم نور جہاں ملکہ ترم نور جہاں کی آج اٹھاروی برسی ان کی سلیلی آواز آج بھی زندہ